اسلام علیکم میں ہوں حکیم حسیب احمد بھٹی الحسیب دعا خانہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے مٹاپے کے حوالے سے کہ مٹاپہ یعنی کہ جو خوشکی والا مٹاپہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ایک بہترین طریقہ علاج کیا ہے تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مٹاپے جیسی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر لیں مٹاپے سے نرجات حاصل کر لیں تو یقین کریں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس ویڈیو میں آپ کو آپ کی بوڈی کا پتہ چلے گا آپ کو آپ کے مزاج کا پتہ چلے گا جب مزاج کا پتہ ہوگا تو آپ اس مزاج کی حساب سے اپنا علاج کریں گے کوئی بھی گرہلو دوار گزا بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو سونے کے سہاگے کی طرح فائدہ دے گی تو سب سے پہلے یہ بتا دوں مٹاپے کا مٹاپہ کہتے کسی ہیں مٹاپہ جسم کے کسی بھی عزا کا اپنے نارمل حجم سے زیادہ ہو جانا اپنے نارمل حجم سے بڑھ جانا اسی کا نام مٹاپہ ہے اور یہ عزا دل دماغ جگر ہیں جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا دل دماغ جگر یہ تین عزا ہیں ان تین عزا کے ذیمے مختلف کام ہیں ہمارے جسم میں ایک لیکوڈ کی مایا کی پانی کی کسرت کی مقدار پائی جاتی ہے ہمارے دماغ کے ذیمے اس کی پیدائش ہوتی ہے اس کا کنٹرول ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے جسم میں جتنی بھی گرمی ہے گرمی کی پیدائش ہے گرمی کا کنٹرول ہے یہ ہمارے جگر کے ذیمے ہیں اور جسم میں جو خوشکی کا کنٹرول ہے خوشکی کی پیدائش خوشکی کا کنٹرول خوشکی کا بہاؤ یہ ہمارے دل کے ذیمے ہیں تو بات ہو رہی تھی اس ٹوپک میں ازلاتی مٹاپے کی یعنی کہ خوشکی والا مٹاپہ سختی والا مٹاپہ یعنی کہ ایسا مٹاپہ جس میں جسم انتہائی سخت ہوتا ہے اور اس کنڈیشن میں جسم مضبوط بھی ہوتا ہے جسم سخت ہو جاتا ہے بہت زیادہ دبانے سے یعنی کہ دبایا نہیں جاتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے اور مریض بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا دل بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے تو ناظرین یہ جو سختی ہے یہ ہمیشہ خوشکی کی وجہ سے ہے اور خوشکی کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے تو دل کے ذمہ جسم کی صداویت کی پیدائش ہے صداویت کا کنٹرول ہے لیکن تو اس صداویت کے بڑھنے سے ہمارا دل متاثر ہوتا ہے جب دل متاثر ہوگا تو دل کے متحر جتنے بھی جسم میں عزو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کے حجم میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو جس خوشکی کب بڑھتی ہے جب خوشک گزاؤں خوشک دوا کا قصص سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ایسٹی ہمیشہ خوشک گزاؤں میں شامل ہوتی ہے خٹی گزاؤں میں ایسٹی شامل ہوتی ہے اور خٹی خوشک گزاؤں جوتی ہیں یہ خوشک ہی ہوتی ہیں جب ایسی گزاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے تو آٹومیٹک جسم میں خوشکی بڑھتی ہے خوشکی بڑھتی ہے دل متاثر ہوتا ہے اور خوشک مٹاپا یعنی کہ سخت مٹاپا بندے پہ رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی میں آپ کو علامات بتا دیتا ہوں اس علامات میں مریض کے سر میں درد ہوتا ہے آنکھوں پہ بوجھ ہوتا ہے سر کی پیچھلی سیٹ بہت بھاری ہو جاتی ہے گردن کندوں پہ کھنچا ہوتا ہے کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے انتریوں میں بہت زیادہ سوزش ہو جاتی ہے سوزش کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے یہ اس مٹاپے کی ایک خاص نامت ہے پیٹ پھولنا یہ جب میدے انتریوں میں سوزش ہوتی ہے انتریوں پھول جاتی ہیں تو پھولنے سے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مریض کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں گھٹنوں میں جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں یعنی کہ خوشکی کی تمام کیفیات اس کنڈیشن کے مریض میں پائی جاتی ہیں تو اس کے اسباب یہی ہیں کہ خوشگزہ دوا کا کھٹی گزہ دوا کا کسرہ سے استعمال کرنا تو اب ناظرین اس کے علاج کے مطلق ہم بات کرتے ہیں اس کے علاج میں ہم جسم میں گرمی پیلا کریں گے جب جسم میں گرمیش ہوگی تو گرمیش ہونے سے یہاں اس کنڈیشن میں خون بھی گاڑا ہوتا ہے گرمیش ہونے سے خون پیگلے گا جسم میں جتنی بھی یعنی کہ سختی والا مواد ہے جسم میں خوشکی کی وجہ سے جو چیزیں سخت ہو جاتی ہیں جسم سخت ہو جاتا ہے وہ حرارت ملنے سے نرم ہوگا حرارت ملنے سے نرم ہوگا جسم میں صداویت جو ہے پشاب اور پخانے کے ذریعے بوڈی سے باہر خارج ہوتی جائے گی جسم نرم ہو کے اپنی سلم حالت میں کنڈیشن میں آتا جائے گا اور جسم بھی نرم ہو گیا مٹاپا بھی اسی طرح ختم ہوگا اور اس کے ساتھ سال مریض کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ مریض کی طاقت پیلے سے زیادہ بڑھتی جائے گی لیکن جسم بہت ہی ہلکا پھلکا نرم ہو جاتا ہے گرم گزاؤں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں گرم گزاؤں میں کاجو بدان پستہ اخروڑ چلگوزہ خجور کا قصر سے استعمال کرنا انڈوں کا استعمال کرنا دیسی انڈے کا حلوہ جو یہ بنا کر استعمال کرنا اس کے علاوہ پیاز کا سلاد بکرے کا گوشت کریلے جو دیسی گی میں بنے ہوئے کالے چنے گوشت مچھلی کا کبوتر کا دیسی مرگی کا اس کے علاوہ جو کہوہ ہے کہوے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیسی اجوائن پدینہ اور زیادہ سیاہ یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کہوہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اس میں شہر ڈال سکتے ہیں اس میں نمک کم مقدار میں ڈال سکتے ہیں یہ کہوہ پیئے پھلوں میں میٹھا انگور میٹھا آم یہ بہت اچھی چیز ہے اور شہر اگر ملے تو نیم درم پانی میں کہوے کے طور پر استعمال کریں اس سے جسم بھی نرم ہوگا جسم میں طاقت بھی آئے گی اور مٹاپی بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اگر اس کنڈیشن میں ہوئے تو یہ آپ کا پروپر اور ایک مکمل علاج ہے آپ اسے ضرور فالو کریں انشاءاللہ بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی تیسری ویڈیو ہماری ہے جو گودی مٹاپہ ہے یعنی کہ ایسا مٹاپہ جسم میں گرنیش بڑھتی ہے جسم سویلنگ محسوس کرتا ہے جسم کا ایک ایک عصہ سوجہ ہوتا ہے اور اتنا سوجہ ہوتا ہے کہ جسم کی جو وینے ہیں یہ نظرانہ بند ہو جاتی ہیں یعنی کہ اتنی سودش ہوتی ہے اور اس مٹاپے کو سودشی مٹاپہ بھی کہتے ہیں اور سودشی مٹاپے کی جو ویڈیو ہے آپ ابھی اینڈ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یا اس کا لنک بھی آپ کو اوپر دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں آ کے بھی اسی مٹاپے کی پلی لسٹ میں اپنے مٹاپے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مزید کسی بھی مرض کے مطلق اگر آپ میری رہنمائی لینا چاہتے ہوں انشاءاللہ میری مدد آپ کے لیے درکار ہوگی سو ٹیک اٹ اللہ حافظ موسیقی